احسن اقبال صاحب کی گرفتاری ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو فضل خان صاحب ہم آپ کی جانب آئیں گے اور ریسپونس لینا چاہیں گے اب یہ احسن اقبال جو ہے وہ اپنی گرفتاری سے پہلے کہتے رہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر وزراء بھی ہمیں بتاتے رہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے ان کی گرفتاری کا خدشہ ہے ایک تو پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر ان کو معلوم تھا کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہونے والی ہے تو وہ بیل بیفور ارسٹ جو ہے اس کا انتظام کیوں نہیں کروا پائے زمانت قبل از وقت گرفتاری کیوں نہیں کروای گئی اور دوسرا یہ جو نیاب نیازی نیکسس کی گونج آج ہمیں نظر آتی رہی مریم نوان اورنگزیب جو ہیں وہ بھی یہی بات کہتی رہی اور پھر بلاول جب آتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے تو یہ آخر معاملات کدھر جاتے میں نظر آ رہے ہیں اور جو الیگیشنز ہیں اس میں آپ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کتنی ڈیپتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو نیلم آپ کا شکریہ آپ نے مجھے بلایا جی میری نظر میں آج کل کی جو سیچویشن ہے تو وہ تمام ان پولیٹیکل پارٹیز اور سیاسی شخصیات کے لیے اب نارمل سیچویشن ہے جیسے کہ ایسان اقبال صاحب نے کہا کہ میں اپوزیشن بینچز پہ تھا اور یہ پروجیکٹ جو ہے تو یہ اس وقت لاؤنچ ہوا تو میرے اور آپ کے لیے ویورز کے لیے قوم کے لیے حکومت اور اپوزیشن تھی لیکن اصل میں یہ تھا جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب اور حکومت کی گٹ جوڑ ہے تو یہ حقیقت میں یہ تھا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی اس وقت گٹ جوڑ تھی اور سامنے مجھے آپ کو قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اپوزیشن اور حکومت کا ایک ڈراما رچایا گیا تھا تو اصل میں یہ جو اب ہونے جا رہا ہے تو یہ ان کے لیے اب نارمل سیچویشن اس لیے ہے کہ یہ کبھی انہوں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے وقت بھی آئے گا اور یہ بھی ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے اور جو ہونے جا رہا ہے جہاں پر یہ گٹ جول کی بات کر رہے ہیں ابھی تک آپ جتنے یہ ریسنٹلی جو فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ کے اس میں دیکھ لیں آپ ہمارے علیم خان کو دیکھ لیں نیب کا تو نیب تمام ادارے یہ پہلی دفعہ ایسی حکومت ہے کہ اس میں وہ مکمل طور پر آزاد ہیں وہ کسی پہ بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں کسی سے بھی اپنی پوچھ گوچھ کر سکتے ہیں اور جہاں پہ کوئی صاف ہو تو وہ نکل جائے اور جس نے جو بھویا تو اس کو تو وہ کٹنا پلے گا موسیقی موسیقی